اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں ہے بہت سے ایسی چیزیں پسے پردہ چل رہی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں اب کل راہ سے لے کر اب تک یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت نے یہ آئینی ترامیم کیوں کی تھی کس کے لیے کی تھی لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ آئینی ترامیم ایک ہفتہ بھی نکال سکتی ہیں پہلے دو دنوں کے اندر اس آئینی ترامیم کا تیا پانچہ ہو چکا ہے سب سے پہلے بڑی عدالت سے اس آئینی ترامیم کے خلاف پہلا بڑا حکم آ گیا ہے شہباز شریف کی حکومت یہ آئینی ترامیم کر کے بہت بری طرح پھنس چکی ہے تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں اس خبر کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ تمام لوگ جو تنقید کر رہے ہیں کہ ہم پیشلے کئی دنوں سے بار بار اپنی ویڈیوز میں کہہ رہے تھے کہ جسس منصور علی شاہ چیف جسس اور پاکستان ہوں گے لیکن رات گیا جسس یایہ آفریدی کو چیف جسس نامزد کیا گیا ہم لوگ کس تجزیہ کی بنیاد پر یہ بات کر رہے تھے ہم کیوں اتنا کونفیڈنٹلی یہ کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ چیف جسس بن جائیں گے کیونکہ سولہ اکتوبر کے بعد سے کل رات تک یعنی سولہ اکتوبر کے بعد جب مولانا اور پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے خاص طور پر مولانا جو بار بار بلاول بھٹو زرداری اور حکومتی اتحادی جماعتوں کو ملتے رہے مولانا کے قریبی لوگ اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو مولانا سے ملاقاتیں کر رہے تھے وہ سبی کو کونفیڈنٹلی یہ خبر دے رہے تھے کہ مولانا نے پی ٹی آئی سے یہ کمیٹمنٹ کی ہے کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسس ہوں گے اور مولانا نے بلاول بھٹو سے یہ کمیٹمنٹ لی ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام حسائنی ترمیم کی حمایت میں ووٹ کرے گی اگر سینٹ اور قومی سمبلی سے جمعیت علماء اسلام کے تمام تر عراقین حسائنی ترمیم کی حمایت میں کھڑے ہوں گے تو اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی منصور علی شاہ کا رستہ نہیں روکے گی مولانا نے پی ٹی آئی کی وہ کمیٹی جو خان کو بھی ملنے گئی تھی خان سے ملاقات کے دوران اس کمیٹی کو بھی تسلیح دی تھی کہ ہم منصور علی شاہ کا رستہ کسی صورت حکومت کو نہیں روکنے دیں گے اسی بنیاد پر ہم حکومت کی اس عائنی ترمیم کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن یا یا فریدی کو چیف جسس بنایا گیا مولانا اب بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے میس کمیٹمٹ پی ٹی آئی سے کی ہے یا بلاول نے مولانا سے میس کمیٹمٹ کی ہے ایک بات تو کلیر ہے کہ اب جو تماشا لگنے جا رہا ہے اب جو لڑائی ہونے جا رہی ہے اس لڑائی کو روکنا حکومت کے بحث میں نہیں ہوگا پہلے تو یہ صرف پی ٹی آئی کی لڑائی تھی اب وقلہ تنظیمیں اس لڑائی میں کود پڑی ہیں اور پی ٹی آئی کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز اور متحت عدالتوں کے ججز بھی اس لڑائی میں آ چکے ہیں اب آج کے بعد سے لے کر اگلے چار پانچ دنوں میں آپ کو بہت بڑی بڑی خبریں سننے کو ملیں گی اب وہ خبر جو میں پہلے دن آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے دو دنوں میں ہی اس آئینی ترمیم کا تیا پانچہ ہوگا دیکھیں آئینی ترمیم جس طریقے سے منظور کی گئی جس طرح عراقین پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پہنچایا گیا یہ تو الگ بحث ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم میں جو لکھا ہے جو اس کا کانٹینٹ ہے جو اس کے اندر شکے منظور کی گئی ہیں کیا وہ قابل قبول ہیں کیا اس پر کوئی رد عمل نہیں آنا اب دو طرح کا رد عمل آ رہا ہے پہلا تو پاکستان سے آ رہا ہے یعنی وہ قلعہ تنظیم متحرک ہیں اور میں ویڈیو میں بار بار بتا چکا ہوں کہ پچیس اکتوبر کا انتظار کریں سب کو پتا ہے کہ پچیس اکتوبر کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے جو نحوست کے سائے ہیں وہ گھر جا رہے ہیں یعنی قاضی صاحب اگر اس سے پہلے کوئی تحریک چلتی ہے یا اس آئینی ترمیم کے خلاف قدم اٹھایا جاتا ہے تو قاضی صاحب جاتے جاتے ہو کوئی ایسا فیصلہ دے کر جا سکتے ہیں جس سے آئندہ اس تحریک کو نقصان ہو اس وجہ سے پی ٹی آئی بھی اور وقلہ تنظیمیں بھی انتظار کر رہی ہیں پچیس اکتوبر کا قاضی صاحب گھر چلے جائیں اس کے بعد اس آئینی ترمیم کے خلاف رد عمل دیا جائے دوسرا سب سے یہاں معاملہ ہے بین الاقوامی عدالتی تنظیمات کا بین الاقوامی جو عالمی انصاف کے اداروں کا رد عمل دیکھیں جس قسم کی یہ ترمیم کی گئی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پوری دنیا سے نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر کا جو ایک جسس کا نظام ہے وہاں سے اس ترمیم کے خلاف رد عمل آئے گا کیونکہ یہ کلیر ہے سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ان کے ججز کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی پھر اس میں جو ایک آئینی بینچ تجویز کیا گیا یعنی آپ نے دو سپریم کورٹس بنا دیں ایک سپریم کورٹ کے جج ہوں گے یا یا فریدی اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ ہوگا اور اس کا اس کو کوئی اور جسس ہیڈ کرے گا یعنی ایک ہی سپریم کورٹ کے اندر دو سپریم کورٹس ہوں گی تو پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں ابھی یہ ترمیم منظور ہوئے دو دن ہوئے ہیں اور جس قسم کا رد عمل حکومت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے حکومت آئندہ آنے والے دنوں میں اس آئینی ترمیم پر جواب دے دے کر جسٹیفیکیشن دے دے کر تھک جائے گی سب سے پہلے پہلا رد عمل آیا ہے عالمی عدالت انصاف کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی آئینی ترمیم ہم نے دنیا میں کبھی ہوتی نہیں دیکھی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ججز کو خرید لیا منیج کر لیا دباؤ میں لیا یہ عالمی عدالت انصاف کہہ رہی ہے بہت بڑی بات ہے دیکھیں عالمی عدالت انصاف آپ کی سب سے بڑی سپریم کورٹ کے ججز کو منیجڈ ہونے کا کہہ رہی ہے پھر عالمی عدالت انصاف آپ نے شہباز حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ فل فور اس آئینی ترمیم کے اندر ایسی شکیں جسے یہ تاثر جا رہا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کو کنٹرول کر رہی ہے ججز کو کنٹرول کر رہی ہے وہ نکالی جائیں اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ اگر عالمی عدالت نے یہ کہہ بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے دیکھیں عالمی عدالت انصاف سے حکومت پاکستان کو کئی بار رجوع کرنا پڑتا ہے کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ہم انٹرنیشنل فورمز پر لڑتے ہیں مثلا کلبوشن یادب کا کیس عالمی عدالت انصاف میں گیا اگر ہماری ریپوٹیشن عالمی عدالت میں یہ ہوگی کہ حکومت نے سیاستدانوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے ترمیم کی تو آپ یاد رکھیں کہ پھر عالمی عدالت انصاف سے پاکستان کو انصاف نہیں ملے گا شہباز حکومت تو فارغ ہے ہم نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے پاکستان کو ریلیو نہیں ملے گا بحیثیت ایک ملک اور ایک قوم کے کیونکہ کچھ دن پہلے پی آئیے کا ایک کیس عالمی عدالت انصاف گیا اور وہاں پی آئیے ہار گئی عالمی عدالت انصاف میں وقتاً فوقتاً ہمیں جانا پڑتا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز حکومت نے یہ آئینی ترمیم کر کے ججز کو کنٹرول کرنے کا پلان بنایا اس آئینی ترمیم کو ختم کرنا ہوگا یا اس میں سے یہ شکے نکال نہیں ہوں گی جو بتا رہی ہیں کہ یہ ججز کو کنٹرول کر رہے ہیں دوسرا ہے انٹرنیشنل کمیشن آف جسس یہ بڑی امپورٹن تنظیم ہے یہ یورپ کی تنظیم ہے لیکن دنیا بھار میں جہاں جہاں انصاف کی بات ہوتی ہے جہاں جہاں عدالتی نظام یا سٹرکچر کی بات ہوتی ہے وہاں پر انٹرنیشنل کمیشن آف جسس بڑا کام کرتی آئی ہے انہوں نے آج ایک ہیڈ لائن لگائی دنیا بھر کے اخبارات نے ان کو کوٹ کر کے ہیڈ لائن لگائی کہ پاکستان ٹوئنٹی سکتھ کونسٹیٹوشنل امینٹمنٹ از آ بلو ٹو دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات اس آئینی ترمیم کے حوالے سے خبریں شائع کاری ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یعنی ازادانہ عدالتی نظام پر ایک بڑا حملہ ہے شہباز حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم نے عوام کا بڑا فائدہ کیا ہم نے عدالتی نظام میں شفافیت لائی اسلاحات کی جبکہ دنیا بھر کے بڑے بڑے قانونی برینز اور وہ اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے اس آئینی ترمیم کو نہیں پڑا ہوگا کیا وہ کم پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں پر پاکستان میں جو قانون کے چیمپین بنتے ہیں جیسے آزم نظیر تارڈ ہے یا آتا تارڈ ہے ان جیسے لوگ کیا دنیا بھر کے بڑے بڑے برینز سے زیادہ قانون کو سمجھتے ہیں اب کل رات کو جو یایا فریدی کو نیا چیف جسس نامزد کیا گیا ویسے تو آج سپریم کورٹ میں بہت بڑا تماشا لگنے جا رہا ہے کیونکہ کل رات سے لے کر اب تک بے شمار افواں ہیں اور کیا سرائیاں یایا فریدی کے حوالے سے بھی گردش کر رہی ہیں اور سب سے اہم ملین ڈالر سوال تو یہ ہے کہ کیا منصور علی شاہ اور منیب اختر یایا فریدی کے انڈر کام کریں گے یا وہ ریزائن کر دیں گے ظاہر ہے دو ججز کو سپر سیڈ کیا گیا البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا بھر کی کسی عدالت میں کسی سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ قومی اسمبلی کی ایک پارلیمانی کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ملک کا نیا چیف جسٹس کون ہوگا یہ صرف پاکستان ہے دنیا کا واحد ملک جہاں پر سیاستدان تیہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کون ہوگا ظاہر ہے اگر سیاستدان تیہ کر رہا ہے چن رہا ہے اس کی سیلیکشن کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کانفلیکٹ آف انٹرسٹ تو آ گیا کیونکہ اگر سیاستدان ڈیسائیڈ کرے گا تو سیاسی حکومتوں کو انٹرفیرنس کرنے کا موقع ملے گا پھر اس جاج کو بھی پتا ہوگا کہ اگر میں نے اس سیاسی حکومت کے خلاف کوئی فیصلے دیئے تو میں اندہ چیف جسٹس نہیں بان سکوں گا تو یہ بہت زیادہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اسی وجہ سے دنیا بھار کی بڑے انصاف کی تنظیموں نے اب اس آئینی ترمیم کا تیہ پانچہ کیا ہے ابھی صرف دو دن ہوئے ہیں آگے آگے دیکھئے کہ ہوتا ہے کیا اس آئینی ترمیم کے ساتھ ہوتا کیا پھر شہباز حکومت نے یہ ترمیم کار تو دی ہیں لیکن جو آئینی پیچیدگیاں جو آئینی بہران اب کھڑا ہو گیا ہے اس کا جواب حکومت کے پاس نہیں ہے کیونکہ ان بچاروں نے خود اس کا ڈرافٹ نہیں پڑا انہیں خود اندازہ نہیں کہ اس ڈرافٹ میں لکھا کیا ہے کسی نے ان کو ڈرافٹ بنا کر دیا کسی نے اس ترمیم کا کانٹنٹ لکھ کر دیا انہوں نے تو قومی اسمبلی میں پیش کیا برحال سبریم کورٹ میں آج سے لے کر اگلے ساتھ آٹھ دن بہت کچھ ہونے جا رہا ہے منصور علی شاہ پر تمام نظریں ہیں منیب اختر پر ہیں کیا یہ دونوں مصطفی ہو سکتے ہیں اب تک کی جو اطلاعات ہیں یہ دونوں مصطفی نہیں ہو رہے اور یہ کیوں نہیں ہو رہے لیکن کیا یایا فریدی کے انڈر یہ کام کریں گے سوال یہ بھی ہے کہ کیا یایا فریدی چیف جسس کا عوضہ ایکسپٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں یہ بھی ایک سوال ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ یایا فریدی نے ابھی تک دس خط نہیں کی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ رومرز کہیں نہ کہیں یہ افوائیں ہیں کہ یایا فریدی انکار کر سکتے ہیں لیکن اگر یایا فریدی انکار کرتے ہیں تو اس سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ حکومت جسس امین الدین خان کو چیف جسس بنا دے گی اور امین الدین خان کا مطلب یہ ہے کہ پھر یا یا فریدی بھی سپر سیڈ ہو جائیں گے پھر قاضی کا سب سے قریبی شخص سپریم کورٹ کا چیپ جسٹس بن جائے گا سو آل آئیز آن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر تو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں اور یہ سپریم کورٹ میں کس عودے پر کس حیثیت میں رہیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا